اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے بیل کا ایکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری نئی نئے ویڈیو کی اپڈیٹس آسانی کے ساتھ مل سکیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ کو سب امید کرتے ہیں آپ کو سب ٹھیک ہوں گے یہ جناب آج ہم نے بنائے ہیں سفیہ چینے کی چارٹ اور یہ ہی بان جو ہیں وہ سکول سے ابھی آگئے ہیں اور آپ سب کو ہائے کر رہے ہیں افان حضب معمول اپنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں آرزن کی چھوٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں ونٹر ویکیشن ہو گئی ہیں بس انجوائے کریں گھر پہ گیمز کے لے جا رہے ہیں ٹی وی دیکھا جا رہا ہے بس یہی روٹین اب ان کے شروع ہو گئی ہے جی جناب ہمارے پٹھومیاں حضب معمول اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھیں میں میرا بیٹا اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ بہت غور غور سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ ہر لوگی میری ویڈیو بنا رہا ہوتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں کائنڈل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیر کا ایکن ضرورت بہت ہے تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہیں یہ بہن اپنی وکشیرز دکھا رہا ہے باقی یہ چھوڑے کی چارٹ ان کو بہت پسند آئی تھی اس کی بھی انشاءاللہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آگے کی ویڈیوز میں اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں بنانے کے لیکن ہر ایک طریقہ مختلف ضرور ہوتا ہے تھوڑا بھول ضرور ہی نہیں جیسے میں بناتی ہوں ایسے آپ بھی بناتی ہوں اور میری ویڈیو بھی ضرور ہی نہیں کہ آپ بھی بناتی ہوں ایسے میں بناتی ہوں تو سب مختلف انداز سے بناتے ہوں اور سب کی ہی ضرور ہوتا ہے انداز بنانے کا تو بھئی ان کے تو بہت پسند آگئی تھی تو آج کل ویسے سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کی موسم میں ایسی چٹ پٹی چیزیں کھانے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے انہوں نے ماشاللہ سے پوری پلیٹ فنش کر لی تھی اب یہ بان بھی کھا رہے تھے اور اب یہ بھی اپنا ریاکشن بتائیں گے کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے جی ان کو بھی پسند آگیا ہے آپ کو جیسے کی پتہ ہے سردیوں کے موسم میں میٹھے کھانے کا بھو دل کرتا ہے تو میں نے سوچا آج آپ سے میں شیر خورمہ کی ریسپی شیئر کروں ویسے تو ریسپی انسٹنٹ والی ہی ہے پیکٹ والی ہی ہے کیونکہ ویسے بھی آپ کو بتا ہے سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو بس یہ ہے کہ بس تھوڑا سا ٹائم جو ملتا ہے اس میں جلدی جلدی انسان کچھ انسٹنٹ بنا کے مزہ دار سکھائے مزہ آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں پھر کہ میں کیسے بناتی ہوں باقی ان لوگ اپنے چنے کی چارٹ انجوائے کر رہے تھے رکان ڈی آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو فل واش کیا کریں میں بھی آپ کو جس کی بھی ویڈیو لیکھتی ہوں فل واش کرتی ہوں اس لیے جیسے آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کو اچھا ملیا چاہیے تو دوسروں کے بھی کسی چیز کا خیال لکھیں جی جناب انہوں نے بھی اپنے پیٹ بلکل فینش کر لی تھی اور ان کو بہت مزہ رہا تھا موسیقی 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 جی جناب افان نے بھی چنے کی چارٹ کو لائک کر لی موسیقی موسیقی ایک لیٹر دودھ لیا تھا اور اس میں میں نے تقریباً چار چمچ کشک دودھ ڈال لیا جو پورڈر ملتا ہے کوئی سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں نیڈو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایوی ڈی بھی استعمال کرتے ہیں جو آپ کا عدل چاہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں نے چار چمچ اٹھ کر لیا تھے اس سے اس شیر کو مگا جائے گا بہت مزیدار سا ہو جائے گا پھر ہمیں تقریباً دیس منٹ تک اس کو پکانا ہے جب ہی تو ایسا بوائل سا ہونے لگے گا تو ہم اس میں یہ شیر کو مکس جو میں نے آپ کو دکھایا تھا بھی یہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اور اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ بلکل گاڑا نہ ہو جائے میں نے اس میں ایک اضافی چیز بھی اٹھ کی تھی جو میں نے ویڈیو میں نہیں دکھائی اور بنانا بھول گئی تھی میں نے اس میں ایکسٹر سوائیاں بھی ڈالی تھی تاکہ یہ تھوڑ سے اور گاڑی سی بلکل شیر کو مکمہ ماری تیار ہو اور بہت مزیدار سی ہو تو اس میں ڈالنے کی ویسے ضرورت تو نہیں تھی لیکن بس میں نے اپنی چوائز سے تھوڑ سے ڈال لی تو بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی تھک سی بنی تھی بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ میں نے اس میں اضافی جو سمیہیں ڈالی تھی اس سے یہ بہت زیادہ تھک ہو گئی تھی ویسے بھی ہو جاتی ہے لیکن اتنی ٹھک نہیں ہوتی جتنی میں نے ڈالنے کے بعد اس کو محسوس کیا کہ یہ ہو گئی ہے بہت زیادہ بہت ہی مزیدار سی بنی تھی یہ دیکھیں فائنل لک اس کی میرے پاس بادام رکھی ہوئے تھے تو میں نے اس کو گارنش کر لیا بادام سے بہت ہی مزیدار تھی یہ بہت ہی یمی اور سردیوں کے موسم میں تو اگر آپ ایسی چیزیں کھائیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ